ناظرین تواری خدمت دوبارہ حاضر ہیں ہونہ آخری مرحیلے چیز سارا انٹرویو بیگم نفرین قصوری صاحبہ نال اسا انہوں کو کافی سارے چیزیں پوچھیں اور انہوں نے سسٹم جیڈا بیکن ہاؤس ہے انہوں نے کتھا کتھا اپنا کیمپس ہیں اور جی تھا انہوں نے ہک نوہ کم آمدنی واسے لوگوں واسے کھولے سکول جی کوئی ایجوکریٹر دا نام دیتے ہیں انہوں نے بھی سارے بہت ساری تعداد ہے جنوبی پنجاب بھی خاص طورت ہے انہوں نے میڈیٹر میرے کو لسٹ ہے پنجاب سکول تو اتھا ہی ہے تی جیڈا بڑے سکول انہوں نے سفارش کرے ساں کہ سارے علاقے جی ہک ایک سکول کم از کم او کھولیں دیرہ غازی خان اچھ کھولیں ویہاری اچھ کھولیں اپنا دیرہ اسماعیل خان ہے بکھر دا علاقہ ہے اے علاقے ہیں چی ہک ایک سکول اگر کھولویں جے تا کم از کم سارے بالی بیکن ہاؤس سسٹم اچھ پڑھ سیں امید ہے کہ اے ضرور اندے چی توجہ کرے سیں نسین بی بی دیا آہ میں یہ پوچھنا چاہتا تھا آپ سے کہ یہ آپ یہاں پر ایک لسٹ ہے میرے پاس یہ کہتا ہے کہ پورے پاکستان کے کلوں ہم بچے جو پڑھ رہے ہیں وہ تین کروڑ ستر لاکھ سے اوپر ہیں کلوں ہم اور یہ یہ سرکاری فگر سرکاری فگر جو ان کی ویب سائٹ سے جو جو نکلا ہے تو تین کروڑ ستر لاکھ سے اوپر بچے ہیں کہ پچھتر لاکھ ہے چھتر لاکھ ہے چلے یہ بچے جو ہیں یہ سکولوں میں پڑھ رہے ہیں ہر قسم کی تعلیم ہے اس میں ادھ کے علاوہ ایک سولہ لاکھ کا فگر ہے جو کہ دینی مدارس میں پڑھ رہے ہیں سولہ سے زیادہ ہے جی وہ آپ اس کو جمع کریں گے تو وہ بیس کے قریب آئے گا اچھا جا اوپر بھی ہے وہ نیچے بھی ہے بھارات اچھا چلیں یہ لکھا ہے انہیں وان پوائنٹ سکس ملین ٹوٹل دینی ٹوٹل انڈولمنٹ دینی مدارس اس کے اندر تین پرسنٹ پبلک سیکٹر میں باقی ستانوے پرسنٹ وہ ہے اس میں پرائیویٹ میں پرائیویٹ میں تو یہ سولہ لاکھ ہے رفلی جو انہوں نے دکھا ہے میں نے جو یہاں پر جو میں نے پہلے سب سے پہلے اس انٹرویو سے پہلے ایک شروع کیا ہے جو لوگوں نے باہر سے آکر یہاں پر سٹیٹسٹکس کٹھے کی ہیں ان کے عداد و شمار کہتے ہیں کہ پاکستان میں چھے کروڑ چوراسی لاکھ بچہ بچیاں ہیں جو پانچ سال اور انیس سال کی عمر کے درمیان ہیں مطلب ہے جو تعلیم دن کو مل سکتی ہے اس اتنی بڑی تعداد ان کو صرف اس میں سے اگر حکومت کے فگر بھی مان لے تو یہ تین کروڑ ستر لاکھ کہتا ہے وہ کہتا ہے چھے کروڑ چوراسی لاکھ تو یہ تین کروڑ لوگ جو باقی ہیں اس میں سولہ لاکھ وہ بھی نکال لیں چلو جو دینی مدارس میں جا رہے ہیں چلو کسی قسم کی پڑھائی تو کر رہے ہیں باقی بچے کدھر جا رہے ہیں باقی بچے کدھر گئے یا وہ فگر غلط ہے یا حکومت کے فگر غلط ہے یا پاکستان کے اندر ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ جو کہ پوری ایک ایک پوری کی پوری ہماری اتنے کروڑ تین کروڑ آدمی ہے ایک جنریشن ہے پوری یہ کدھر جائے گی لیکن خاکوانی صاحب میں تو آپ کو میرا جو پوائنٹ او بیو ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ سولہ لاکھ یا جتنے بھی لوگ مدانس میں پڑھ رہے ہیں یہ آپ کے لیے ایک مسئلہ بنیں گے جو باقی لوگ آپ کے سرکاری سکولوں میں پڑھ رہے ہیں وہ بھی آپ کے لیے مسئلہ بنیں گے کیونکہ وہ پڑھ نہیں رہے ہیں وہ صرف کاغذ کاروائی ہو رہی ہے کیونکہ آپ کے پاس یہ جو سرکاری سکولوں سے پڑھ کے بچے آتے ہیں اور زیادہ تر ان میں سے بہت کم جو ہیں وہ آگے کالج اور یونیورسٹی میں جاتے ہیں کچھ پانچ لی کے بعد ڈراؤپ آؤٹ ہو جاتے ہیں کافی وہ بھی فگرز لکھے ہیں اور یہ سرکاری ویب سائٹ کے فگرز ہیں یہ میرے نہیں ہیں پرائیمری کے بعد میرا حال ہے تھرٹی ون پسینٹ یا کچھ ایسے ڈراؤپ آؤٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد سیکنڈری کے بعد ہو جاتے ہیں میٹرے کے بعد بہت کم بی ایم اے میں جاتے ہیں یونیورسٹی میں سے تین پرسنٹ پر آتے ہیں تین پرسنٹ کا فگر ہے آپ جو آدمی بی اے اور ایم اے کر کر آتا ہے وہ بھی ایمپلائیبل نہیں ہے اس کی اتنی ناکس تعلیم ہوئی بھی ہوتی ہے جس نے میٹرک کیا ہوا ہوتا ہے وہ بھی ایمپلائیبل نہیں ہے میرے حساب سے یہ آپ کے لیے زیادہ پرابلم کریٹ کریں گے بنسبت ان کے جو کے سکولوں میں نہیں ہیں جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے ہیں جو سکولوں میں نہیں ہیں وہ تو کہتا چلو میں آن پڑھوں وہ زمدارہ کر رہے ہیں اپنے گاؤں دہات کے اندر زمدارہ سیکھ رہے ہیں وہ زمدارہ کریں گے وہ ہمارا پرانا سسٹم ہے شاگردی والا وہ شاگردی کر رہے ہیں وہ کوئی بجلی کا کام سیکھ رہا ہے کوئی پلمنگ کا سیکھ رہا ہے کوئی ورک شاپ کا کام سیکھ رہا ہے کئی جو کام ہیں جو پرانا ہمارا ایک سسٹم ہے شاگرد ہوتے ہیں وہ چیزیں سیکھ رہے ہیں وہ سکل سیکھ رہے ہیں تو پیلیے